بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تازہ ترین نیوز اپ ڈیس میں آنمبر ون پر یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے بار میں بات کریں گے تو اس بار میں وزارت سیہ ترین نیو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یوئی کے اندر ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو چیانوے نیو کوویڈ نائٹین ٹیسٹ بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں اس وقت ایک ہزار ستتر نیو کیسز بھی ریپورٹ ہوئے اس طرح ٹوٹل طور پر ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تازہ پورے یوئی کے اندر اب تک ایک لاکھ سترہ ہزار پانس سو چورانوے کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر نیو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے یوئی گورمن نے کہا ہے کہ اس وقت ایک ہزار پانس سو دو نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ اس سے ٹوٹل ریکاور ہونے والوں کی تعداد جو ہے پورے یوئی کے اندر اس وقت ایک لاکھ دس ہزار تین سو تیرہ کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر بات کرتے ہوئے یو گورمن نے کہا ہے کہ ان کے اس ویرس کی وجہ سے چار نیو ڈیٹس بھی واقع ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت اس کرونا ویرس کی وجہ سے چار سو ستر کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر بات کرتے ہوئے یو گورمن کا مزید کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیف کیسز کے ذات اس وقت صرف اور صرف 6811 کے قریب چلی گئی ہے اس میں ڈیلی بیسز پر اب نمائی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ یوئی گورمن نے کرونا ویرس کے حوال سے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک ارہم تری خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبائی کی پالیسی اور بھی زیادہ سخت کر دی گئی ہے ائرپورٹ پر مزید 206 پاکستانی ویزا ہولڈرز کو روک لیا گیا مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گزشتہ سوموار کے روز بھی مزید 206 پاکستانیوں اور 66 بھارتیوں کو روک لیا گیا تھا جو کہ ویزٹ ویزا پر یہاں آئے ہوئے تھے تہاں منٹری سے مطالق شرائط پورا نہیں اتر سکتے تھے وہ لوگ اور اب تک ان میں سے 1225 پاکستانی کو دبائی ائرپورٹ پر پہنچنے پر روکا گیا اور بچارت کو واپس بھی اس بارے میں بھیج دیا گیا کیونکہ ان کے پاس اپسی کی ٹکٹ نہیں تھی یا 2000 درہم کیش نہیں تھا یا پھر انہوں نے کسی ہوتل میں پیش کی بوکنگ بھی نہیں کروائی تھی اس بارے میں مزید اس پر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کھائے کہ دبائی میں واقع پاکستانی کانسل خانے کی حددار کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ اس وقت 1255 پاکستانی جنہیں امارات میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی ان میں سے ابھی تک 206 دبائی ائرپورٹ پر ہی فنسے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ انہیں اگلے 12 گھنٹوں میں پاکستان واپس بھیجوا دیا جائے گا اس بارے میں ائرپورٹ پر فسے ان پاکستانیوں کو ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے اور کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے اس بار میں کانسلل اوزدار کا مزید اس بار میں کہنا تھا کہ تمام مطالقہ آتھارڈیز کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ انہیں پاکستانیوں کو دبائی بھیجیں جو امارات داخلے کے لیے مقرح کردہ شرائط پر پورا اترتے ہوں دوسری جانے پاکستانی کانسل جنرل احمد امجے دلی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امیگریشن آفیسر دبائی جانے والے مسافروں کا انٹرویو ہو رہے ہیں اور انہیں مسافروں کو پرواز میں سوار ہونے کی اجادت دی جا رہی ہے اور جو داخل سے مطالق شرائط یعنی کہ ریٹارن ٹکر اخراجات کے لیے کم از کم دو ہزار درہم پاس ہونے یا دبائی کے کسی ہوتل کی پیشکی بوکنگ کی شرائط پر پورا اتر رہے ہیں تو دوسری جانے بھارت کے بھی 66 کے قریب مسافر ابھی تک ائرپورٹ پر بھنسے ہوئے ہیں جن میں سے دو خواتین بھی شامل ہیں تو یہ کچھ تازترین نیو اپ ڈیٹ دی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر اور بہتی افسوسنا خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متہدرہ بیمارات میں ہزاروں پاکستانیوں کو ملازمہ سے نکالنے کی تیاریں ہو رہی ہیں اور سات ہی سات تنخواہوں میں کمی بھی کا اعلان بھی کر دیا گیا مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت امارتی کمپنیاں تیس وقت ملازمین کو فارق کرنے کی تیاریوں میں ہیں جبکہ تنخواہوں میں بھی اب دس فیصد کمی ہو جا رہی ہے اور یہ بات ایک سروے کے نتیجے میں بھی سامنے آئی ہے کہ مارکٹنگ کمپنی مارکر کے سروے کے مطابق کرونا کے باعث پیدا ہونے والے معاشی بہران اتنا خطرناک نہیں ہیں جتنی کی اس بارے میں خدشات زہر کیے جا رہے تھے اور اگرچہ دو ازار اکیس میں جنرل مارکیٹ میں تنخواہوں میں چار فیصد ادافہ کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے تہاں انجسٹری کے شعبے میں تیس فیصد ملازمین کو نکالنے اور دس فیصد تنخواہ گھٹانے کے خدشات زہر کیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی مارکیٹ میں تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسی کمپنیٹ جنرل ملازمین کی اکثریت کو گھروں سے کام کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی ان کی پیدا بار میں بھی پچیس فیصد اضافہ نوٹ کیا گیا جبکہ اس سروے میں پانسو کمپنیوں کو شامل کیا جا تھا جس کے مطابق جنرل مارکیٹ میں تنخواہوں میں سلانہ تین شعرہ آٹھ فیصد کا اضافہ ہوا تہاں انیس شعرہ چار فیصد انڈسٹریز کی جانب سے دو دار بیس میں تنخواہیں کام بھی کر دی گئی ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ روان سال جتنے بھی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ان کا فیصلہ کرونا کی وبا سے پہلے ہی کر لیا گیا تھا تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبائی میں بس شیلٹرز کا ہلیا بگاڑنے والے افراد گرفتار جبکہ بس شیلٹر پر تھوکنے اور نیند کے مزے لینے والوں کی بھی شامت آ گئی مکمل اس بارے میں تفصیلات کے مطابق دبائی میں بس شیلٹر پر تھوکنے تباقہ نوشی کرنے یا سوئے ہوئے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس بارے میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کی آر سی اے کی جانب سے یہ ادرائی کیا گیا کہ ریپورٹ میں شیلٹر میں شیلٹر میں تھوکنے کچھلہ پھینکنے تباقہ نوشی یا کھانے پینے سونے اور نشستوں پر پاؤں رکھنے کو سنگین جرائم بھی قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری جانب روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دبائی پولیس اور دبائی بلدیا کے ساتھ ایک در ستاسی مشترکہ معینے کیے اور معینے کا مقصد بھی پناہ گاؤں میں خرابی پھیلانے اور ان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ائر کنڈیشنک سسٹم سکرین دروازوں اور دیگر ایشیا میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کرنا تھا اس بار میں پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی اور مصافر ٹرانسپورٹ سرگرمیوں کی نگرانی کے ڈریکٹر سیدہ البلوکچی کا کہنا ہے کہ مذکورہ خلاف ورزیوں میں منوث شئے افراد کے پاس شناختی دستویزات بھی نہیں تھے جس کے بعد انہیں دبائی پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے لبکہ پرموشنل مواہ تقسیم کرنے والے افراد کو دبائی منسپلیٹی کے حلکاروں کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے جانب سے اس طرح کی شلاف ورزیوں اور اس طرح کے طرز عمل سے مجموعی طور پر حوامی نیکل و حمل کا تصور اور پبلک ٹرانسپورٹ کا تصور مسخ ہوتا ہے تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور اہم تیرین اور خوشخبری والی نیوز بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت امارات واپسی کو تیار پاکستانیوں کے لئے خوشخبری آپ جو ہے راس الخیمہ آنے پر ٹکٹ سختی پڑے گی اس بارے میں ممدی جانوالی تازہ تری نیو اپ ڈیٹ کے مطابق کہ جو پاکستانی امارات واپس آنا چاہتے ہیں مگر مہنگی ٹکٹ خریدنے کے ہاتھوں پریشان ہیں تو ان کے لئے خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ اگر امارات واپسی کے لئے راس الخیمہ ائرپورٹ کا انتخاب کریں گے تو آپ کو کم پیسوں میں ٹکٹ کی سہولیات بھی حاصل ہو جائیں گی تبکہ پیشاور سے راس الخیمہ کی ٹکٹ چھ سو دیرم میں بک کروائے جاسکے گی تبکہ پیشاور سے دبائی شارجہ جانے کی ٹکٹ جو ہے سات سو دیرم یا آٹھ سو دیرم میں دستیاب ہے خوششتہ حفظے سے راس الخیمہ کے جانب سے فلائٹس کے اعلان کا آغاز کر دیا گیا جس کے بعد ائر لائنس کے جانب سے ایک دوسرے کے مقابلے میں سستی ٹکٹس نے بھی فراہم کی جا رہی ہیں بگنہ دیش کے طرح اکمہ سے راس الخیمہ جانے کیلئے چوبیس سو دیرم کی ٹکٹ خریدنا ہوگی تبکہ شارجہ اور دبائی جانے پر تین ازار دیرم کا خرچہ آئے گا